فیلال تو میں اگلے موضوع پہ چلتا ہوں میرا آپ کا پسندیدہ موضوع ہے بھارت ایک سو دس لڑا کا تیارے خرید رہا ہے اور اس کا یہ خیال ہے کہ یہ تیارے وہ اپنے ملک کے اندر بنائے گا تاکہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی بھی ہو جائے اور دیکھیں اس کو قدرت خدا کی کس نے پیش کش کی ہے لاغ ہیڈ کمپنی نے جو امریکہ کی ہے کہ ہم ایف سولہ کی جو پروڈیکشن لائن ہے وہ آپ کے ملک کو متقل کرتے ہیں دیکھیں اس وقت امریکہ چونکہ اپنی بترین فلورٹیشن کر رہا ہے انڈیا کے ساتھ وہ کچھ بھی آفر کر سکتے ہیں اس لیے کہ ان کو اس علاقے میں ان کو چودری بنانا ہے اور چین کے خلاف استعمال کرنا ہے کہ یہ ہتھیار کیوں خرید رہا ہے بھارت کبھی تو وہ جواز بناتا ہے کہ چین مجھے کھا جائے گا ہڑپ کر جائے گا کبھی وہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ہم پر نیوکلر حملہ کر دے گا بہانے وہ بہت بناتے ہیں لیکن ماضی میں اگر آپ کو یاد ہو جتنی دنیا کی قوتیں تھیں چاہے وہ چائنہ تھا چاہے وہ روس تھا چاہے وہ برطانیہ تھا فرانس تھا یا امریکہ تھا وہ ہمیشہ ایک چیز کو خیال میں رکھتے تھے مدد نظر رکھتے تھے کہ کہیں بیلنس آف پاور جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو جائے ساؤتھ ایشیا میں یہ پہلی دفعہ ہے کہ امریکہ کو اب یہ زیمت نہیں کرنا پڑ رہی ہے وہ کرنا نہیں چاہتا یہ کہ وہ یہ دیکھے کہ کہیں بیلنس آف پاور ڈسٹرب تو نہیں ہو رہا کیونکہ ہم تو آنکھیں بند کر کے جنونی انداز سے تیارے خریدنے یا اسلحہ خریدنے کے لیے نہیں جا رہے پچھلے تین سالوں میں بھارت نے اربون ڈالر کا اسلحہ جو ہے وہ جمع کیا ہے اور کسی کے کان پر جو نہیں رنگتی میرے خیال سے یہ یونائٹی نیشنز میں لے جانے والا معملہ ہے کہ اس ریجن میں ہندوستان کو اتنا پاور فول کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے پروسیوں کو آنکھیں بھی دکھا سکے اور ڈرا بھی سکے دیکھیں کیا ڈرا ہے گا چہ پتی چہ پتی کا شوربہ ان کے پاس اتنے لوگ اتنے بادل لوگ نہیں ہیں کہ وہ اپنے سے طاقت اور اپنے برابر کا مقابلہ کریں وہ صرف غریب نہتے کشمیریوں پر گولی چلانے کے جو کہ کوئی ہے یہ آپ یاد رکھیں گے اگر آپ مجھے اجازت دے میں آپ پی ای ای ایف کو تھوڑا سا کریڈ دینا چاہتا ہوں ایک سابق ائر چیف سے جب وہ ائر چیف تھے ان سے ہماری بریفنگ ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ اصل میں کمال یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جتنے تیارے ہیں اس میں سے آن رول کتنے ہیں اور اس کے مقابلے میں انہوں نے کہا بھارت کی اور ہماری جو ریشو ہے اس کے اوپر بھارت کے ائر فورس کے جو کرتا دھرتا ہے وہ سخت پریشان ہے پھر انہوں نے ہمیں نائنٹین سکسٹی فائی ورسیون کی جو ریشو تھی جو جینز بوک آف دیفنس میں لکھی گئی ہے وہ یہ کہ ہمارا سیونٹی ٹو پرسنٹ آن رول تھا اگینسٹ فورٹی سیون پرسنٹ آف انڈیا آپ درہا یہ دیکھ لیں یہ بھی بہت بڑا فیکٹر ہے کہ آپ کے ٹوٹل تیاروں میں سے آن رول یعنی فائٹ کے قابل کتنے کتنے تیارے ہیں تو ہم تیارے شاید کم رکھتے ہوں ہم چاہید اسلا بھی ہمارے پاس کم ہو لیکن اس کی کمی جو ہمارے حوصلے اور ہماری حمد اور ہماری جرت جو ہے وہ جو پورا کرتی ہے اس سے کوئی مشین نہیں رہتا ہے مسلمان مرنے سے تو ہی ڈرتا ہے اسے تو پتہ شہادت کے بات ہو تعابت زندگی ہے اصل چیز تو وہ ہے ان کے کونسا کوئی شہادت نظر آتی ہے انہوں پتہ جل کے مرنا دنیا میں مرنے ہیں عباد میں مرنے ہیں جلنہ ہی جلنہ ہے انہوں نے جلنہ ہے بات اتنی سی ہے سر بخاری صاحب انہوں نے انڈیا سے سکھوئی بھی خریدا مک انتیس بھی خریدا اکتیس بھی خریدا آج انہیں اچانک یاد آیا کہ رہشیہ تیارہ نہیں چاہیے اب تو امریکل تیارہ چاہیے امریکہ والے وہاں کام یہی سوالے سے مجھے انڈیا پہ یہ مجھے کہنا چاہیے کہ وہ ہم سے زیادہ محبت بطن ہیں انہوں نے دنلی میں انڈرگراؤن ٹرین اور دوسری اوپر زمین پر ٹرین چلائی انہوں نے جرمنی سے سوڈا کیا اور کہا کہ آپ انڈیا میں پروٹیکشن یونٹ بنا کے دیں گے اور وہ بن گیا اب وہ اپنے لئے خوٹ ٹرینیں بنا رہے ہیں ہم ابھی تک چین سے لاہر لاکے چلائیں گے لاہور میں یہ دیکھیں یہ بڑا فرق ہے اب وہ پھر اپنے لئے تیارہ کرید رہے ہیں تو ساتھ کہنے دی لاکے ہمیں بنا کے بھی دو تاکہ ہم سیکھ سکیں شعب الدین ہم جنگی تیاروں سے چلے گئے وہ میٹروز پھر وہ تو نہیں وہ اپنے وضع نہیں بات ہو رہی تھی گزارش یہ ہے میں نے پہلے بھی ارس کیا اور پھر دوبارہ میں اپنی بات کو دھورا رہا ہوں ائر فورس انڈیا کا جو ہے اس کا کمانڈر نے یہ کہا ہے اس کا جو چیف ہے اس نے کہا جی ہمیں تو چین سے اور پاکستان سے خطرہ ہے اس لئے ہم اپنی فضائی قوت جو ہے اس کو بڑھانا چاہ رہے ہیں یہ مظلوب ہے دھیائیوں پرانا ان کا سٹانس ہے اسی کو جواز بنا کے وہ ہمیشہ اسلے کی خریداری کے لیے جاتے ہیں میں پھر ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی اپنے دفاع سے تو غافل نہیں ہیں جب ہمیں پتہ جلا ہے کہ بھارت نیوکلر پاور بن گیا ہے ہم سے پہلے اس نے دھماکے کی ہیں خیر دھماکے تو ہم نے بھی کی نیوکلر پاور ہم بھی بن گئے لیکن جو ٹیکٹیکل ویپن کے نام سے سمال ویپنز جو نیوکلر وارنٹ کیری کرنے کی کپیسٹی رکھتے ہیں اس نے نہ صرف ہندوستان بلکہ امریکہ تک کو ہلا کے رکھا ہوا ہے یہ جو ہماری کپیسٹی ہے ٹو ڈیویلپ ویپنز اس سے بھی ہمارے بہت بخاری صاحب انڈیا تو وہ ملک ہے جہاں آج بھی بیتر خلا تک نہیں ہے بمبے کے ساحل سے لے کے تمام ساحلوں پہ اعتماعی طور پر صبح رفاہ آجت ہو رہی ہوتی ہے گھروں میں باتروم نہیں بناتے ان کیا تو فلمیں بنا کے قائل کیا جا رہا ہے اللہ کا واسطہ گھر میں بیتر لوگ اللہ بناو سڑکوں پہ لوگ سوتے ہیں سڑکوں پہ بچے پیدا ہوتے ہیں سڑکوں پہ مر جاتے ہیں کلونوں لوگ دو چار پانچ دس بیس لاکھ نہیں کلونوں لوگ سڑکوں پہ سو رہے ہیں روٹی میں اثر نہیں ہے بھوکے مر رہے ہیں کسانوں کی زمینیں چھین لیتے ہیں وہ شہروں میں آکے سڑکوں پہ رہتے ہیں مزدوری کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ بھوکے نظر نہیں آتے تیارے خرید رہے ہیں اربون ڈالر کے یہ مزاق ہے جنگی جنون تو ہندوستان کا ہمیشہ سے رہا ہے وہ اربون ڈالر کا اضافہ کر لیتے ہیں اپنے ڈیفینس بجٹ میں کوئی نہ کوئی جھوٹا سچا پری ٹیکس بنا کے وہ ہمیں اس سے خیر کوئی غرض نہیں ہے یہ تو دنیا کو سوچنا چاہیے کہ ایک جگہ اگر آپ بیلنس آف پاور کو اتنا ڈسٹرب کریں گے تو اس کے پوری ریجن میں کیا نقصانات ہو سکتے ہیں سارک کی باقی کنٹری ہیں جو ہیں چھے کنٹریز ہیں باقی ان میں بھی اپری ہنشنز ہیں بھارت کے اس طرح طاقتور بننے کی اور آپ کو پتا ہے کہ سارک میں شاید ہی کوئی ملک ہو جس کی بھارت کے ساتھ صلاح ہو چاہے وہ سری لنکا ہے چاہے وہ مالدیو ہے چاہے وہ کوئی بھی ملک سکرمان بڑھان تو وہ کھا گیا نپال اس کے سامنے تردنے والا ہے سب کے ساتھ اس کے تعلقات جو ہیں وہ کشیدہ ہیں تو ایک ایسا ملک جو اپنے ریجن میں ایک پاپولر ملک نہیں ہے اس کی قیادت پاپولر ہے اس کو اتنا طاقتور بنانے سے دس دفعہ پہلے امریکہ کو سوچنا چاہیے ہم اس پروگرام کی وساطت سے تو شاید یہ میسیج نہ پچھا سکے لیکن ہماری قیادت کو یہ چاہیے کہ وہ ضرور ان تمام فورمز پر اس کے حوالے سے بات کریں جو اس کے ذمہ دار ہیں لیکن پریزیڈنٹ سے نہیں پینٹاگون سے میں بڑا کلیر بتاؤں یہ پلیسیاں پینٹاگون مناتا ہے فوجی معاملاجات تو جس کرس بھی اس کے ساتھ ہی ہوتے ہیں اور جس صدر کا آپ نے ذکر کیا وہ بدحواس آدمی ہے اس کے ساتھ تو اس کے ملک کے اپنے بیروکریٹس اب بات نہیں کرتے ہم ان سے بات کرنے کیا جائیں گے بہت سب چلیں انڈیا کے تو اب چھوڑا پریزی اب ہمیں تھوڑا سا فاصلے پر چلتے ہیں اسرائیل بات وہی ہے ایک ہی جیسے بھائی بھائی ہیں بلکہ بھائی بھائی ہیں یا پتہ نہیں کیا ہیں یا بھائی بھی ہیں یا بھائی بھی ہیں کہ نہیں ہیں میرا خیال ہے باپ بیٹا ہے اچھا میں تو تیسری نسل سمجھاتا چلے غزہ میں انہوں نے پھر فلسطینیوں پر فائرنگ کی ہے اور نو شہید کر دیئے ہیں یہ تو وہی ہے ادھر کشمیر ہے ادھر فلسطین ہے مجھے کچھ لیلہ خالد چاہیے ہیں پتہ چل جائے گا سب کو کہ پھر کیسے دنیا میں آپ کی بھد اڑتی ہے اور کیسے آپ کو دنیا میں آپ کی خواہش بلکل قابل اعترام ہے اور یقینی طور پر لیلہ خالد جیسی بیٹی ہیں جس منگو میں اور جن قوموں میں پیدا ہوتی ہیں ان کو آپ محکوم بنا کے نہیں رکھ سکتے لیکن اس حوالے سے میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں میرے خیال سے اس سے پہلے بھی ہم نے کی تھی لیکن اتنے زوردار طریقے سے نہیں غزہ میں اگر مصر وہاں سے غزہ کی پٹی کا راستہ کھول دے وہ کوریڈر اوپن کر دے تو اسرائیل غزہ کے اوپر وہ ظلم دھا ہی نہیں سکتا جو ڈھائے جا رہے ہیں اس لیے کہ وہ پٹی بند ہونے سے ہر چیز کا وہاں رہنے والا فلسطینی محتاج ہے کہ وہ اسرائیل کے ذریعے آئے گی تلویب کے ذریعے آئے گی اگر ان کی سپلائیز کھل جائیں اندر سے اگر ان کی گیس بند کر دے مسلمان ملک ہے نا ان کا بیڑا غرق ہو جائے ان کا ان کو شرم آنی چاہیے مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ اقدام بھی وہ نہیں کر سکتے تو پھر کیا ہم توقع رکھ سکتے ہیں اس اسلامی دنیا سے وہ تو ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کر رہے ہیں برابری کے خواہش ہے ان کی کہ یہودیوں سے اچھے تعلقات ہو جائیں نہیں انہوں نے تو میرے خیال سے تسلیم کیا ہوا ہے اسرائیل کو اسرائیل کے ساتھ ان کی ٹریڈ ہے صرف ایک نے کئی نہیں کیا ہوا ہے سارا ایک ایک غزہ کی پٹی اگر کھل جائے تو اسرائیل وہ مظالم نہیں ڈھا سکتا غزہ کی پٹی میں رہنے والے فلسطینیوں کے خلاف جو وہ آج کل کر رہا ہے بکاوز دیار لینڈ لوک آپ بھول گئے جب ابھی پیچھے غزہ کو بد کیا گیا تھا تو کشتیوں میں کیا تھا نا وہ جس میں ہمارے بھی ایک دو جنس اب ایسی چیزیں کرنی پڑے گی دوبارہ ہی کرنا پڑے گا یہ رستہ ایسے ہی نکلے گا کتنے لوگوں مارے گئے یہ رستہ نکلے گا دیکھئے ایران کی جو بھی پولیسیز رہی ہوں خطے میں ان کا جو بھی رول ہو مسلمان ممالک کے ساتھ ان کا جو بھی تعلق ہوں لیکن ایک بات یہ ہے کہ احمد دی نجات صاحب جو ہے مجھے پتہ نہیں کیوں یاد آ رہے ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ جو پولیسیز اسرائیل نے فلسطین میں اپنا رکھی ہیں ان کو تو سرزمینے یعنی اس قطعہ عرض کے اوپر سروائیو کرنے کا بھی رائٹ نہیں ہونا چاہیے ان کو نیست و نابود کر دینا چاہیے راتوں کی نیدیں حرام ہو گئی تھی